الحمدللہ وقفہ وصلاة و السلام علیہ رسول اللہ محبت اپنان بھائی اکثر لوگوں کے اس حوالے سے مختلف سوال ہوتے ہیں چاہے وہ اسلام کے حوالے سے ہوں چاہے وہ یعنی جنات کے حوالے سے ہوں کہ اسلام میں قرآن میں حدیث میں جنات کے بارے میں یہ کہا گیا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر تو مسلمان کا یہ سوال ہے تو اس کو تو جواب کوئی دوسرا جواب دینا بنتا ہی نہیں ہے اس کو تو قرآن دکھایا جائے گا اور حدیث دکھایا جائے گی کہ میرے بھائی قرآن میں یہ ذکر ہے کہ ہوتے ہیں سمینا واتانا ہم نے سنا اور مان لی اسی طرح حدیث میں ذکر ہے ہم نے سنا اور مان لی ہماری دوسری رائے نہیں ہیں ہم پوچھ سکتے نہیں ہیں ہم سوال کر سکتے نہیں ہیں ہاں اگر کوئی غیر مسلم یہ پوچھتا ہے تو اس کے لئے مختلف ہم اقلی دلائل دے سکتے ہیں کہ ہر وہ چیز آپ تو سائنس بھی اس چیز کو ماننے لگ گئی ہے کہ کوئی طاقت ہے جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے انہوں نے وہ بقاعدہ طور پر جس جگہ پر یہ مسائل ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہیں ہنٹر موویز دیکھتے ہیں ہنٹر پلیس مختلف جگہ پر ہوتی ہیں وہ دکھاتے ہیں انہوں نے بقاعدہ کیمرے لگا کر وہاں پر ریکارڈ کرتے ہیں اس چیز کو یہ مان چکے ہیں کہ کوئی چیز ہے کوئی اندیکھی طاقت ہے جو مسائل کرتی ہے جو پروبلمز پیدا کرتی ہے جو کوئی حرکتیں کرتی ہیں تو یہ چیز تو وہ بھی ایکسیپٹ کر چکے ہیں لیکن کچھ ہوتے ہیں ہمارے سیکولر جن کا دین ہی کوئی ہوتا وہ ایسے سوال کر دیتے ہیں جی جادو کیسے ہو سکتا ہے جن کیسے آ سکتا ہے تو میرے بھائی آپ دیکھیں آپ ایک چھوٹے سی جراسیم کو مان لیتے ہیں جو نظر نہیں آتا اور اتنے بڑے جن کو نہیں مانتے جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے جس کا حدیث میں بھی ذکر ہے تو کیا آپ کے ماننے کے لیے ہر چیز کا نظر آنا ضروری ہے اسی طرح میرے استاد تھے اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے ان کے پاس ایک بندہ آ گیا وہ ان سے کہنے لگا جی میں کیسے مان لوں کہ جن ہوتے ہیں مجھے کچھ دکھائیں انہوں نے کہا بھائی نہ تو ہم جنوں سے مدد لیتے ہیں نہ معایدے کرتے ہیں جو آپ کو کسی جن کو کہیں کہ اس کے سامنے آ رہی ہے ڈراما کرو اور تمہیں دکھائیں ہم تو نکالنے والے ان کو دور کرنے والے ہیں نہیں جی مجھے کچھ دکھائیں یہ نظر نہیں آتے تو میں کیسے مان لوں کہ جن ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار جات تجھے تو بالکل اکل نہیں ہے کہتا ہے مجھے آپ سے زیادہ اکل ہے کہتے ہیں دکھائیں کدھر ہے اسطار کہتے ہیں دکھائیں کدھر ہے اکل وہ کہتا ہے جی ہے نظر آتی ہے کہتے ہیں مجھے تو نہیں آتی کہتا ہے مجھے ہے میں ایک اکل مند انسان اسطار کہتے ہیں بھائی میں کیسے مان لوں تو خود ہی کہہ رہا ہے کہ جو چیز نظر نہیں آتی وہ ہوتی نہیں ہے تو اکل تو نظر نہیں آ رہی بتاؤ کدھر ہے تو بھائی یہ بے وقفانہ سوال اور مختلف چیزیں جو لوگوں میں ایسے ہی پھنسانے کے لیے فضول بحث کرنے کے لیے فضول اللہ نے قرآن میں ذکر کیا رہا سورہ متصر میں جنتیجہ جہنمیوں سے پوچھیں گے کیا وجہ بنی تمہاری جہنم میں آنے کی کہیں گے جی ہم نماز نہیں پڑھتے تھے ہم یتیموں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے مساکین کو یتیموں کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھتے تھے یا کھانا نہیں کھلاتے تھے اور تیسری وجہ ہم فضول بحث کرتے تھے یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے ہمارے ہاں جی میں جن کو نہیں مانتا میں اس کو نہیں مانتا بھئی تو نہ مان تجھے زبردست ہی کہہ رہے ہیں مان جو جن جادو کو نہیں مانتا ہم کہتے ہیں تو قرآن کا انکار کر رہے ہیں جو قرآن کا انکار کر کے دائرے سے باہر ہو گیا اس سے کیا باز اس کو کیا سمجھانا کہ جو اسلام جو قرآن کا انکار کرتا ہے وہ کفر کرتا ہے اور جو کفر کرتا ہے اس کو کیا سمجھا دیں ہاں ٹھیک ہے آئے ہم سے بات کریں بیٹھیں ہم دلائل دیتے ہیں مانیں لیکن اگر کوئی بندہ ہڈ ترمی پہ ہترا ہوا ہے میں نہیں مانتا تو اس سے کیا فضول اتنا ٹائم نہیں ہے کہ اس کے ساتھ سرکپائی کی جائے یہ ہم ٹائم لوگوں میں کرتے ہیں جن میں خیر بانٹنی ہے ہمیں ہمیں اپنا وہی ٹائم ان میں تقسیم کریں گے ان کو دیں گے ٹائم جو اس چیز اس کے طلبگار ہے کہ ہم سے بات کی جائے ہمارے مسائل سنے جائے ہم ان کو دیتے ہیں تو اس طرح کی باتیں یہ بلکل فضول ہوتی ہیں کہ کیسے نظر نہیں آتے تو کیسے مان لیں تو بھئی قرآن ادیس میں جب آگیا ہم مانتے اس سے بعد ہمیں کوئی کسی سے سروقار نہیں ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں بہت شکریہ کریں